نحمدہو و نصلی علی رسولہ الكریم اما بعد محترم ناظرین امید کرتا ہوں آپ خیر و عفیت سے ہوں گے خوابوں کی تعبیرات کے سلسلے میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضری ہوئی ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بیان کریں گے کہ خواب کے اندر ناک سے پانی کا نکلنا یا ناک سے رتوبت رینٹ جو عام طور پر جسے ہم ناک کی گندگی کہتی ہیں وہ نکلتی ہے یا نکالتا ہے یا خواب کے اندر ناک سے سرکہ نگالتا ہے اس کے علاوہ اس سے ملتی جلتی مزید بھی صورتیں ہیں جن کو میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا اور ساتھ ساتھ ان کی تعبیرات کو بھی ذکر کروں گا آپ سے گزارش ہے کہ مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل فیدہ ہو دیکھیں ناظرین اگر کوئی خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کے ناک سے پانی نکل رہا ہے یا خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کے ناک سے رینٹ رتوبت جو عام طور پر ناک کے اندر گند ہوتا ہے اس کو صاف کر کے نکالتا ہے یا خواب کے اندر ناک سے سرکہ نکلتا ہے تو ان تمام صورتوں میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بیٹے سے نوازیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں اولاد سے نوازیں گے یہ خواب چاہے وہ عورت دیکھتی ہے یا مرد دیکھتا ہے دونوں صورتوں میں اس کی یہی تعبیر ہے علامہ کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کے ناک سے پانی نکل رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ شخص اگر بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جلد شفاہ اتا فرمائیں گے اگر یہ بے روزگار ہے تو اللہ تعالیٰ اسے روزگار اتا فرمائیں گے اگر یہ غموں اور پریشانیوں اور مصیبتوں کے اندر مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ ان تمام غموں سے پریشانیوں سے مصبصوں سے نجات دلیں گے اور اس کے ساتھ وہ بھی یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا عطا فرمائیں گے اگر کوئی خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کا ناک کا پانی جو ہے اس کے جسم پر گر جاتا ہے یا ناک صاف کرتے ہوئے اس کا جو ناک کا پانی ہے اس کے اپنے جسم پر گرتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے لڑکا عطا فرمائیں گے اگر کوئی وہی جو ناک والا پانی ہے زمین پر گر جاتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ لڑکی عطا فرمائیں گے اگر کوئی عورت جو ہے اپنا پانی جو ہے کسی عورت کے اوپر اپنی عورت کے اوپر گراتا ہے اپنی گھر والی کے اوپر گراتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی جو گھر والی ہے وہ حاملہ ہوگی اس کا بیٹا پیدا ہوگا لیکن وہ بیٹا جو ہے فوت ہو جائے گا یا حمل سے ہو جائے گا اسی طرح اگر عورت دیکھتی ہے کہ اس نے ناک کا پانی نیچے زمین پر گرہیا ہے تو اس کی تعبیر بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں لڑکا عطا فرمائیں گے اگر خواب کے اندر کوئی مرد جو ہے اپنے ناک کا پانی ہمسائے کے گھر کے اندر گراتا ہے یا ہمسائے کی گھر کے دیوار کے ساتھ اپنے ناک کو صاف کرتا ہے یا جو ہے اپنے ناک کا پانی کسی بستر کے اوپر کراتا ہے تو ان تمام صورتوں کے اندر یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو ہے ہمسائے والی ہمسائے کے گھر کے عورتوں سے جو ہے خیانت کرے گا اور ان سے بددیانتی کرے گا اور جو ہے ان سے غلط تعلقات بنائے گا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے اگر کوئی خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ اپنے ناک والا پانی کھا رہا ہے اپنے ناک کا پانی کھاتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ شخص اپنے اہل وعیال پر خوب مال خرچ کرے گا اسی طرح اگر عورت دیکھتی ہے کہ وہ اپنا ناک والا پانی کھا رہی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بیٹا تا فرمائیں گے اگر خواب کے اندر کوئی دیکھتا ہے کہ اس کے ناک سے جو پانی آ رہا ہے یا جو گند آ رہا ہے وہ میلہ کچیلہ ہے سیاہ ہے اور اس کی صورت اور قفیت اچھی نہیں ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے پر کوئی بیماری لہک کرے گا کوئی کسی بیماری کے اندر مبتلا ہوگا تو اسے چاہیے کہ اس صورت کے اندر وہ صدقہ اور خیرات کرے تاکہ مسئیبت پریشانی ٹل جائے اگر دیکھتا ہے کہ اس کے ناک سے زرد پانی آ رہا ہے تو اس کی بھی یہی تعبیر ہے کہ اس کے بیٹے کو کوئی بیماری پہنچے گی تو ان جو بھرے خواب آدمی دیکھتا ہے تو ان کے فوراً بعد انہیں صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے تاکہ وہ جو ہے آنے والے مسئیبت سے جو ہے وہ بچ سکیں اور اللہ تعالیٰ ان سے ان کی حفاظ فرما سکے مزید تعبیرات اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائیب کر دیں اور اگر کوئی خواب پوچھنا چاہتے ہیں تو کامٹ سیکشن کے اندر اپنا خواب بیان کریں انشاءاللہ آپ کو تعبیر بتا دی جائے گی جزاکم اللہ خیر والسلام جزاکم اللہ خیر